بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک جو نئی رومر کہہ سکتے ہیں نیوز کہہ سکتے ہیں چینگان کروان کی مارکیٹ میں کافی گھردش کر رہی ہے کہ چینگان کروان آٹومیٹک ٹرانسومیشن میں دوہزار اکیس میں لانچ ہو رہی ہے اس بارے میں یہ اپ ڈیٹ ویڈیو ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب پر چینل ڈیسنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آگر میں کلک کریں تاکہ آپ کو تمام اپ ڈیٹ مل سکیں اب اگر ہم بات کریں اس نیوز کی کے چینگان کاروان دوہزار جو آ رہی ہے اکیس مادل پلس وہ پاکستان میں کیا واقعی آٹومیٹک ٹرانسومیشن میں آئے گی اگر آٹومیٹک ٹرانسومیشن میں آتی ہے تو پاکستان میں کتنی کامیاب ہو سکے گی سب سے پہلے آپ کو بتا دے لوں کہ اس میں ایک ازار فیسی کا انجن ہے جو کہ آپ کے پاس سیون سٹر گاڑی ہے سات پرسنجر ان سے کیری کرنے ہیں آل دو انجن پاور فول ہے سی ٹین ٹکنالوجی انجن ہے لیکن اس کو پانچ گیر چاہیے ایک ریورس گیر ہے اگر یہ آتی ہے آپ کے پاس آٹومیٹک ٹرانسومیشن میں تو کیا انجن کی پاور جی رہی گی کیونکہ سات بندے لے کے کھینچنا گاڑی کو تھوڑا اس میں اس کی جو ایفیشنسی ہے لیڈی ٹوٹل دس کی ایفریج دے رہی ہے اور اگر یہ آٹومیٹک پہ آتی ہے تو میرے حساب سے اس کی آیفریج اور بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گی جو کہ سات چھے ہو جائے گی جو کہ ان ایکسپٹیو بل ہے اس کے بعد دوسرا اس میں جو آٹومیٹک ٹرانسومیشن آنے میں ڈیفیکلٹیز ہیں یا مشکل ہیں کہ یہ آپ کے گاڑی بیک ویل ڈرائیو ہے شاوٹ والی گاڑی ہے اس کے فرنٹ ویل ڈرائیو نہیں ہے بیک ویل ڈرائیو ہے تو بیک ویل ڈرائیو کے اگر آپ آٹومیٹک ٹرانسومیشن کی بات کریں تو وہ کافی ایکسپینسیو ہوتا ہے اگر اس میں وہ فور بائی فور یا کسی بھی دوسری گاڑی کو کافی یا ان کی ٹکنالوجی یوز کرتے ہو اس کو آٹومیٹک ٹرانسومیشن دے دیں تو اس کی جو پرائز ہے وہ ایک نارمل پرائز سے ان سے آلریڈی کی اوپر جا چکی ہے ابھی آپ کو اگر پرلس مادل جو اس کا وہ ساڑھے سولہ میں مل رہا ہے تو آٹومیٹک ٹرانسومیشن کے ساتھ یہ کم سے کم بھی آپ کو اٹھارہ انیس کا ملے گا تو میرا نہیں خیال کہ اگر گاڑی میں آٹومیٹک ٹرانسومیشن یہ دیں گے تو یہ پاکستان میں دوبارہ اتنی کامیاب رہ سکے گی باقی ابھی تک اس نیوز کے ایتھینٹسٹی پر کچھ نہیں کہہ سکتے ریال ہے فیک ہے رومر ہے کہ وہ واقعی دوزار اکیس میں آٹومیٹک ٹرانسومیشن آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو کافی ایزی ہو جائے گا اس کو چلانا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور اپنے تاثرات ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازم تہائے گا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ کے وقت کا بہت شکریہ